مدی پردیش کے اندور سے جبلپور آ رہی اوورنائٹ ایکسپریس کے دو ڈبے شنیوار صبح پٹری سے اتر گئے حادثہ اس سمیں ہوا جب ٹرین جبلپور ریلوے سٹیشن کے پلیٹ فارم نمبر چھے پہنچ رہی تھی کنیمت رہی کی حادثے کے وقت کی ٹرین کی رفتار کم تھی اس لیے بڑا حادثہ ہونے سے ٹل گیا کھٹنا میں کسی طرح کے جانمال کے نقصان کی خبر نہیں ہے ریلوے نے حادثے کی جانچ بھی شروع کر دی ہے یہاں ٹرین صبح قریب پانچ پین تیس بجے جبلپور پہنچتی ہے ٹرین اپنے تی سمیں پر جیسے ہی جبلپور ریلوے سٹیشن ٹرین پہنچی تب ہی اس کے دو اے سی کوچ پٹری سے اتر گئے سوچنا ملتے ہی ریلوے کا تقنیقی عملہ موقع پر پہنچا اور راحت ایوام بچاو کارے میں جھڑ گیا پشچم مدھے ریلوے کی مہا پربندک شوبنا بندوپا دھیائے بھی موقع پر پہنچی اور حادثے کی جانکاری ہی پشچم مدھے ریلوے کے مکہ جن سمپرک ادھکاری حرشت شریفاستو نے بتایا کی اپ ٹریک بادھت ہے مین لائن سے جڑے کوچ کو الگ کر دیا گیا ہے ٹرین میں دس سے بارہ کوچ تھے شروعاتی جانچ میں پتا چلا ہے کہ پلیٹ فارم نمبر چھے آتے سمیں یہ حادثہ ہوا ہے اس سمیں ٹرین کی سپیڈ بیس کلومیٹر پرتی گھنٹے تھی جنرل مینیجر نے حادثے کی جانچ کے آدیش دے دیئے ہیں ایک پارسل کوچ ہے جبکہ ایک اے سی کوچ ہے جو پٹری سے اترا ہوا ہے انہوں نے بتایا کہ جلد ہی ٹریک کو درست کر لیا جائے گا کچھ دیر کے لیے اٹارسی سے جبلپور آنے والی ٹرین کو مدن محل سٹیشن پر روکا گیا ہے اوورنائٹ ٹرین کے یاتری سندیب کمار نے بتایا کہ وہ کوچ پر آرام کر رہے تھے اسی دوران کچھ اس طرح کی جھٹکے لگے جیسے بہت تیزی سے بریک لگا ہو جب تک کچھ سمجھ میں آتا تب تک ٹرین کھڑی ہو چکی تھی کچھ دیر کے لیے ایسا بھی لگا کی جیسے کوئی حادثہ ہو گیا ہے اس کے بعد ٹرین کافی دیر تک کھڑی رہی جب کوچ سے اتر کر باہر دیکھا تو ایسی کوچ کے دو ڈبے پٹری سے اترے ہوئے تھے موسیقی موسیقی